فرجی کسان نیتاؤں نے کنگنا کے ساتھ لنچنگ کرنے کی کوشش کی اور کنگنا رنوت کے اوپر حملہ کیا جس کی ویڈیو کنگنا رنوت نے اپنے شوشل ایکاؤنٹ سے شیئر کی ہے اور کنگنا رنوت کا کہنا یہ ہے کہ اگر آج پولیس میرے ساتھ نہیں ہوتی تو یہ جو بھیڑ ہے جو اپنے آپ کو کسان بتا رہے ہیں یہ لنچنگ کر دیتے اور جس طرح کا حملہ اور جس طرح کی ویڈیو شیئر کی گئی ہیں ان کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ وہ جو بھیڑ ہے وہ انماد میں ہے اور یہ انمادی بھیڑ کچھ بھی کر گجرتی یدی کنگنا رنوت کے پاس کینڈری ایس رکشہ بلو کا گھیرا نہ ہوتا اس کو لے کر کنگنا رنوت بہبیت ہے وہیں آپ کو بتائیں اس سمیں لیبرالز بولی وڈ کے لوگ اور میڈیا اس کو لے کر مون ہے کہ جس سبد کو گڑا گیا ہے ویپکٹ کے دوارا موب لنچنگ کیا وہ موب لنچنگ کس مہیلہ کی ہو رہی ہے اس کو دیکھ کر میڈیا بولے گا کوئی میڈیا کا آدمی بولنے کو تیار نہیں ہے کوئی اس پہ لیبرال بولنے کو تیار نہیں ہے کہ ایک مہیلہ کو لے کر اس طرح کی جو حملہ کیا گیا ہے جس طرح کی گالی گلونچ کی گئی ہے آخر کار کیوں آخر کنگنا رنوت نے ایسا کیا کر دیا کہ یہ جو فرجی کسان نیتا ہے یہ کنگنا رنوت کے ورد ہو گئے اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جب یہ کسان آندولن چل رہا تھا اور جس طرح سے وہاں مہیلاؤں کے ساتھ ریپ کی گھٹنا ہوئی تھی جس طرح سے وہاں تلوار سے ویکٹیوں کو کار دیا گیا اس کو لے کر کنگنا رنوت نے کئی بار ایسے ٹویٹ کیے اور انہیں کہا کہ یہ آندولن نہیں ہے یہ تو کھالستانی ہے اور کنگنا رنوت نے اگر کھالستانی کہا تو یہ پورے دیش اور دنیا نے دیکھا کہ وہاں جو ٹینٹ لگے ہوئے ہیں ان ٹینٹوں کے بھار کھالستانی جھنڈے لگے ہیں وہ جو ہے کھالستانی جھنڈے لگے ہوئے ہیں دوسری طرف وہاں جو کھالستان کے سمرتک ہیں وہ وہاں کھلے ہم کھالستان جنداباد کے نعرے لگا رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا کہا جائے کھالستان کا جھنڈا لال کلے پر پھیرایا گیا اور یہ بھی انگل سامنے آیا گروہ پتون سنگھ جو پننو ہیں وہ ویدیس سے فنڈ بھیج رہا ہے اس آندولن کو چلانے کے لیے اور اس کی ویڈیو وائرل ہوئی بقاعدہ اس نے اپنے آگے پیچھے بھنڈر والے کی فوٹو رکھی ہوئی ہے اور اس نے کہا کہ جو بھی لال کلے کی پراشیر پر یہ نشان صاحب پھیراے گا جھنڈا پھیراے گا اس کو میں ڈھائی کروڑ روپے دوں گا اس نے آندولن کاریوں کو بڑھاوا دینے کے لیے کئی ناموں کی گوشنا کری کیوں؟ کیوں بھنڈر والے کو وہ اپنا نیتہ مان رہے ہیں جبکہ وہ بھارت سرکار کا ایک آتنکوادی گوشت ہے اس کو لے کر اگر کنگنا رنوت نے کچھ ٹویٹ کیے تو کیا جبر جستی آپ کسی کی جبان بند کریں گے؟ آپ یہ دیکھئے کنگنا رنوت آج سے نشانے پر نہیں ہیں وہ اس نے نیپورٹیزم کا مددہ اٹھایا تو پورا بولی وڈ اس کے ورد ہو گیا جبکہ یہ سچائی ہے بولی وڈ کی کہ وہاں بھائی بھتی جواد ہوتا ہے اور کنگنا رنوت نے جو کرن جوہر ہے اس کا کوفی ویڈ کرن کے پروگرام میں باقاعدہ اس کی پول کھول دی تھی اس نے کرن جوہر پر سوال اٹھائے تھے اس کے پروگرام میں کہ بھائی بھتی جواد تو آپ بھی کرتے ہو جو اسٹار کڈ ہیں یا جو اسٹار ہیں پیڈی در پیڈی جن کے گھر میں یہ کام چلتا رہا ان کو آپ بڑھاوا دیتے ہو ان کو آپ مووی میں بلاتے ہو تو جب یہ کھلاسہ ہوا اس کے بعد تو کرن جوہر بھوکھلا گیا اور اس کی بھوکھلات اب دکھائی دے رہی ہے کہ ایک فلم انگلی جو ہے وہ اس کو سات سال پورے ہوئے ہیں اور اس انگلی فلم میں جہاں ایک طرف اس میں جو ہے عمران حاشمی ہے انگت بیدی رنڈی پڑا نیل بھپالم اور سنجیدت ہے وہیں اس کے اندر کنگنا رنوت بھی ہے اور پہلا جو پوسٹر جاری ہوا تھا سات سال پہلے کیونکہ بینہ ہیروین کے پوسٹر جاری ہوئی نہیں سکتا اس میں کنگنا رنوت بیچ میں تھی عمران حاشمی کے برابر میں لیکن سات سال پورا ہونے کے بعد دھرما پروڈیکشن نے جو پوسٹر جاری کیا اس میں صاف صاف دکھ رہی ہے کرن جوہر کی کھیج اور بوخلات اور نفرت کیونکہ اس میں سے انہوں نے کنگنا رنوت کو کر دیا یعنی ایسا پوسٹر جاری کیا جس میں کنگنا رنوت نہیں ہے خالی جو اس کے ایکٹر ہیں ان کو درس آیا گیا اکرکار کیوں یہ نفرت نہیں ہے تو کیا ہے اور یہی تو کنگنا رنوت اجاگر کر رہی ہے تو آج دیش کے اندر آپ دیکھئے کہ اگر کوئی خالستانیوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے جیسے کی راول گاندھی جیسے کی کیجری وال وہاں جا کے کھڑے ہو گئے اس آندولن کو سپورٹ کیا ڈائریکٹ انڈائریکٹ اس کو پیچھے سے فنڈ کیا وہ ٹھیک ہے ان کے خلاب کوئی کچھ بولنے والا نہیں ہے لیکن اگر کوئی اس پر سوال اٹھا دے تو اس کو حملہ کریں گے چاہے وہ میڈیا ہو ابھی ہم نے پچھلے دنوں دیکھا انہی کسان آندولن کاریوں نے ریپبلک چینل کی پترکار کو کس طرح سے راکش ٹکیٹ چلا رہے تھے اس کے اوپر ایک گھٹیاں آروپ لگا رہے تھے ایک لڑکی پترکار پر کہہ رہے تھے تو نے مجھے گلت طریقے سے چھوا ایک لڑکی اپنے باپ سے بھی زیادہ عمر کے ایک نیتہ کو کھلے آم سارجنکستان پر کیا چھیڑتی ہے وہ اگر مائیک لے کر یہ پوچھ رہی ہے کوئی سوال پوچھ رہی ہے آپ اس کا جواب دیجئے یہ بوکھلات کیوں ہیں بوکھلات کے والی یہ ہے کہ ان سے کوئی سوال نہ پوچھے یہ سڑک گھیر کے بیٹھیں گھیرنے دو یہ پروٹوکول کوویڈ کا اُلنگن کریں کرنے دو یا کسی کو کاٹ ڈالیں اس پر کوئی سوال نہ اٹھاؤ یہ لڑکیوں کے ریپ کر کے اور اس کو کہیں یہ تو جی کورونا میں مر گئی شہید ہو گیا یہ جو راہول گاندی کہہ رہے ہیں سات سو کی لسٹ اس میں وہ ایسی بھی لڑکی ہے جو بنگال سے آئی تھی پچی بنگال سے اور اس کے ساتھ ریپ ہوا اور پھر اس کی ہتیا کر دی گئی اور بتایا گیا کہ یہ تو کورونا سے مر گئی یہ تو شہید ہو گئی ایسی لسٹ شہید ہو کی ہے تو جو ان پر سوال نہ اٹھائے اس کے لیے ٹھیک ہے پھر اس کی جندہ باد ہے ان کو یہ منچ پہ بٹھاتے ہیں ان کو یہ چائے سموں سے کھلاتے ہیں اور جو ان سے سوال پوچھ لے وہ چاہے میڈیا والا ہو پھر چاہے کوئی ایکٹر ہو یا ایکٹرس ہو تو کنگنا رنو ایک مہیلہ ہے اور اس کے ساتھ لنچنگ ہوئی ہے باقاعدہ اس کو گھیرا گیا ہے مارنا باقی رہ گیا کیونکہ وہ تو سرکار کیندر سرکار کے پاس پہلے سے یہ انپوٹ تھے کہ کنگنا رنو جس طرح سے راشت بھکتی کی باتیں کر رہی ہے جس طرح سے وہ دیش ویرودی لوگوں پر بیان باجی کرتی ہے اس کو ٹارگیٹ کیا جائے گا اور یہ ٹارگیٹ ہم نے دیکھا مہاراشت میں اس کے جو آفیس تھا اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی وہ تو سپریم کورٹ بیچ میں آ گیا اگر سپریم کورٹ نیائے پالی کا بیچ میں نہیں ہوتی تو کنگنا رنو کا ممبئی مہاراشت میں جانا مشکل تھا وہ کام ہی نہیں کر سکتی یہ تو سرکار نے کیندر نے سمجھا اس بات کو اور کیندر سرکار کے پاس جو انٹیلیجنس انپوٹ گئی اس کے آدھار پر اس وائس ریشتریڈی کی ترکچہ دی گئی جس کے قارن آج میں سمجھتا ہوں کنگنا رنو جندہ ہے ورنہ ابھی تک تو یہ نیپوڈیزم والے جو بھی ہتیا ہے یا موت ہے اس کی موت کے لئے جمعہ دار لوگ کہتے ہیں اس کی موت کے لئے کوئی جمعہ دار ہے جس طرح سے بولی وڈ میں جو ایک وسیس ایجنڈا چل رہا ہے یہ ایجنڈا چلانے والے یہ ڈرک کی پارٹیاں کرنے والے یہ سب تو ابھی تک کنگنا رنو کو کب کا مار چکے ہوتے اور اس لئے یہ بڑا مہتپون ہے اور اس پر دیش کو ایک جھٹ ہو کر کنگنا رنو کا ساتھ دینے کی جورت ہے بولی وڈ میں بھی میں کہنا چاہتا ہوں بولی وڈ کے جو لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ اس طرح کا اندولن دیش ہیت میں نہیں ہے دیش کو توڑنے والا ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ سکھوں کے دھرم گرو بول رہے ہیں یہ کئی انہوں نے گرنٹیوں نے بولا ہے کہ یہ جو اندولن ہے یہ سکھوں اور ہندووں کو آپس میں لڑانے کے لئے کچھ لوگ اس کے اندر گسپیٹ کر کے اور اس طرح کا کام کر رہے ہیں مانا جا سکتا ہے نبی پرسنٹ اس میں کسان تھے لیکن دس پرسنٹ اس میں اس طرح کے اگر بھاشا والے اور اگر بہوار والے لوگ گزے ہوئے ہیں جو اس ماحول کو بگاڑنا چاہتے تھے جو دیش میں شانتی چل رہی ہے ایک طرف دیش کی سینہ دیش کی سرکار دیش کے باہر بیٹھے دشمنوں سے ٹکر لینے کے لئے رنڈ نیتی بناتی ہے لیکن یہاں بیٹھے ہوئے کچھ راج نیتک دل اپنی راج نیتک روٹیاں سیکھنے کے لئے کسانوں کے نام پر راج نیتی کر رہے ہیں اور کسانوں کو بھڑکانے میں لگے ہوئے ہیں راہل گاندی ہو گیا چننی ہو گیا یہ بول رہے ہیں ابھی تو سات سو لوگوں کو معاوجہ دو ان کو سرکاری نو کری دو بھائیہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس دیش میں اسی طرح کی اراجتہ ہوتی رہے سڑکوں کو گھیر کر بیٹھا جائے تو پھر تو اس دنیا میں جو بھارت ہے اس کی چھوی کیسی رہے گی کون آئے گا یہاں کیا یہاں آندولن ہوتے رہے ہیں جس طرح سے پچی منگال آج برباد ہو گیا ہے وہاں کوئی انڈسٹری نہیں ہے آپ چاہتے ہو ڈلی بھی اسی طرح سے ہو جائے ڈلی کی آج کئی ساری عدیوں کی اکائیاں پچھلے لگ بگ ایک سال سے بند پڑی ہیں کارن کسان آندولن ان کسان آندولن کاریوں کو اچھا بھلا کہا گیا تھا کہ ڈلی کا ایک بڑا میدان آپ کو دے دیا جائے گا وہاں بیٹھئے جب تک آپ کو بیٹھنا ہے اپنی بات کریے لیکن نہیں ان کو تو سڑکے گھیر کر بیٹھنا ہے اور وہ بھی مین انٹری گیٹ جو ڈلی کی انٹری اور ایکزٹ گیٹ ہیں ان کو گھیر کر بیٹھیں گے اور امید کریں گے کہ سرکار ان کو اس کام کا انعام بھی دے تو انعام دینا ہے تو کانگریس دے دے لیکن دوسروں کے اوپر اس طرح کا آروپ نہ لگائے اور جہاں تک کنگنہ رنوٹ پر یہ جو حملہ ہوا ہے یہ بہت نندنی ہے اور سبھی دیشواسیوں کو مل کر اس کی نندہ کرنی چاہیے اور جو یہ آندولن کاری کے نام پر اس طرح کا ماحول خراب کر رہے ہیں وہ کنی پرستیتیوں میں دیا ہے جس کے پیچھے ایک ترخ ہے ثبوت ہیں گواں ہیں اور ایسی شوشل میڈیا پر ویڈیوز ہیں کنگنہ رنوٹ نہیں دیش کے لاکھوں لوگ اسی بات کو کہہ رہے ہیں جو کنگنہ رنوٹ نے کہا ہے سبھی اس آندولن کے اندر جو کسان تھے ان کا خالستان سے کوئی لینا دینا نہیں تھا یہ سب کہتے ہیں ماتر ہو سکتا ہے ایک یا دو پرسنٹ ہوں لیکن وہ ایک یا دو پرسنٹ بھی یدی کوئی گھسپیٹ کر کے دیش کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کی جمعہ داری بھی ان کسان نیتاؤں کے اوپر ہے کیونکہ ان کی جد کے قارن یہ آندولن ایک سال تک چلا اس بیچ میں کچھ بھی ہو سکتا تھا کوئی بڑی درگٹ نہ ہو سکتی تھی جو بھگوان کی کرپا سے نہیں ہوئی تو یہ جو کنگنہ رنوٹ کا کہنا ہے اپنی جگہ میرے حساب سے ٹھیک ہے اور اب اس پر واقعی میں کانگریس کیا بولتی ہے اور یہ کسان نیتا کیا بولتے ہیں یہ دیکھنے کی بات ہے وندے ماتر